ہمارشل پردیش انجیں اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو پہلے میں بتا دوں کی ضروری سے ہمارشل کا مائب ہے کہ ہمارشل کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میپ آپ کو اسی لئے اشیو کیا رکھ سکتے ہیں تاکہ اگر آپ کو ایسے بھی نہ جاد رہے تو آپ یہاں سے مطلب دیکھ کے پتہ لگا سکتے ہیں کہ کون سے ڈسٹک میں یہاں پہ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سے ڈسٹک میں لیکس نہیں ہیں کون سے ڈسٹک میں سب سے زیادہ لیکس ہیں تو اگر ہم یہاں پہ بات کریں پہلے تو لیکس سے پہلے بھی میں ریورز میں آنا چاہوں گا تو ریورز یہاں پہ آپ کو پتہ ہوگا کہ چینہ آبرا بیاس ستلو جیندہ جامنا تو اس میں سے یہ بھی قوشن پوٹ کیا جا سکتا ہے کہ سب سے جو سب سے زیادہ ایریا کون کبر اپ کرتی ہے لیک جو ہمارچے لگا تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ستلو جو بچ کور دا تھری ٹونٹی کلومیٹرز بیاس بچ کور دا ٹو ایٹی بچ کور دا ٹو سکسٹی سکس کلومیٹرز اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ راوی ون سکسٹی ایٹ کلومیٹر اور جب منا ہے بچ کور دا ٹونٹی ٹو کلومیٹرز تو اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ لیکس کے لیے کیا گیا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہورٹ سپرنگز ک sensors nostra تتہابانی، یہاں پہ ہورٹ سپرنگز کے بارے میں coffers springs کے لیے eenран ڈیکیٹرز دیا گیا ہے یہاں پہ تو یہ best option ہے آپ کو reimündڈ رکھنے کے لیے اور اس کے علاوہ دو question اور بھی بن سکتے ہیں کون سے دو دسٹیکز ہیں یہاں پہ مطلب لیکس ہے ہی نہیں تو اگر یہاں پہ آپ دیکھو تو انہا اور ہمیر پور کے دو ایسے ڈسٹک ہیں یہاں پہ لیکس ہے ہی نہیں تو اب یہ ون بائی ون ہم اس کو ان سبھی لیکس کو ڈسٹک کریں گے یہاں پہ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمچل میں لیکس تو فرسٹ اف آل یہاں سے میں ہمچل میں جیسے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو یہاں سے اگر ہم شروع کریں تو گووین ساغر لیک ہے تو یہ بھی جسیز دا لارجسٹ آرٹیفیشل لیکن دا ہمچل بردیش تو یہاں پہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کون سے ڈسٹک میں ہے یہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو بلاسپور ڈسٹک میں دیکھنے کے لیے ملے گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلاسپور ڈسٹک میں یہ لیک تو اس کے علاوہ ایک آرٹیفیشل لیک بنائی گئی ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو بھاکڑا ننگل ڈائم اسی پہ بنا ہوا ہے یہ آرٹیفیشل لیک ہے اس کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں it is exist between the slap and the wakra villages اس کو new temple of research اب اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ گھڑ سارو لیک چمبہ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی لیکس ہیں چمبہ and the mandi which two districts cover a lot of the lakes تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ main main points ہی میں نے نوٹ کی ہیں تو کچھ پوائنٹس اگر کچھ پوائنٹس اگر میں بولوں تو اس کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پہ گھڑ سارو لیک کی بات کریں اگر اس کو یہاں پہ بات کریں تو یہ 72 کلومیٹرز ہے یہ چمبہ میں اگر یہ اس کا میں ڈسٹنس کا ہوں تو یہ 24 کلومیٹرز ہے تو یہاں پہ اس کے علاوہ آپ یہاں پہ یہی چیزیں اس کی important ہے بار بار اس کو کالی ٹیمپل کے نیرنلی کو لوکیٹ آئی ہے یہ چیز اس کی پوچھی گئی بات جا چکی ہے اور یہ چمبہ ڈسٹک میں ہے اور یہ 72 کلومیٹر تو اس کے بعد اگر ہم خجیار لیک کی بات کریں تو خجیار لیک کو اس کو مینی سویجر لینڈ بھی کہا جاتا ہے سیون جولائی نائنٹین نائنٹین ٹو کو اس کو مینی سویجر لینڈ کہا جانے لگا تھا تو یہ کوشن بھی پہلے پوچھا جا سکتا ہے یہ 24 کلومیٹر ایڈروجی سے تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ مینی سویجر لینڈ it is a 166th کرسچن مینی سویجر لینڈ اور بھی سویجر لینڈ ہے ورڈ میں تو یہاں پہ بھی اس کو درجہ کے دے دیا گیا ہے تو یہاں پہ اسی کے بارے میں یہاں پہ ڈسکس کیا گیا یہی پوائنٹس اس میں نوٹ کرنے والے ہیں اور لامادل لیک کے بارے میں اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تو اس کے بارے میں جیسے یہ سیون لیکس کا گروپ ہے 20 کلومیٹر فرم دا ڈین کوڈ اور اس کی ڈیپتھ ابھی تک کاؤنٹ ہی نہیں کی گئی جو لوکل گدی ٹرائبز ہیں وہ بیزٹ کرتے ہیں یہاں پہ جنمشٹ می پہ ابری جنمشٹ می پہ بیزٹ کرتے ہیں اور یہ سیچویٹڈ ہے ایٹ دا ڈیٹی جوڈ تیرہ ہزار دو سو فٹ پہ ہے اور ٹونٹی کلومیٹر فرم دا ڈین کوڈ جیسا کی میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا تو اس کے علاوہ اس کا مین پوائنٹ یہ کوششن پوچھا جا چکا ہے کہ کونسی جو لیک ہے سبی چیزا گروپ آف دا سیون لیکس یہ کوششن یہاں پہ پوائنٹ میں بار بار پوچھا جا چکا ہے کہ کونسی لیک ہے جو سیون لیکس کا گروپ ہے اور یہ فورٹی فائف کلومیٹر ہے دولہ دار رینجز سے اگر نوٹ کریں اس کے علاوہ ٹونٹی کلومیٹر فرم دا ڈین کوڈ اور ٹونٹی فائف کلومیٹر فرم دا چمبہ چمبہ کی انر سروپ سے اگر بات کریں یہ فورٹی فائف کلومیٹر ہے یہاں پہ جیسا کی میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا کہ جو دوسرے یہاں پہ گھڑ سارو لیک ہے وہ چیز دا سیونٹی تری کلومیٹر تو اسی سیونٹی ٹو کلومیٹر ہے چمبہ سے گھڑ سارو لیک سیونٹی ٹو ہے تو یہ یہاں پہ اگر آپ اس کی بات کریں تو یہ فورٹی فائف کلومیٹر ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ منیمہش لیک کی بات کر سکتے ہیں یہ مطلب یہ مانٹ کے لاش پہ مطلب ہے تو اس کو مطلب بلیسٹ بائی کالی اور پٹیکٹڈ بائی شیبہ کہا جاتا ہے 35 کلومیٹر 35 کلومیٹر ہے یہ بھر مور سے تو منیمہش یاترہ یہاں پہ ہر جگہ ہر بار ہیلڈ ہوتی ہے یہاں پہ تو یہاں پہ اس کو مطلب یہاں پہ فیئر بھی ہوتا ہے ڈیلی نہیں یہاں پہ ایبری یئر فیئر لگا فیئر ہوتا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو فیئر ہوتا ہے وہ غسٹ اور سپٹمبر منتھ میں ہوتا ہے تو یہ بھی ایک پوائنٹ اس میں نوٹ کرنے والا ہے اگر یہاں پہ آپ اس کے علاوہ یہاں پہ چمیرہ لیک کی بات کریں تو یہ ایریور روین دا ویلیج اور بھنڈل ویلی میں ایف 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 اس کو کہا یہاں پہ یہ پوائنٹ بھی اس میں نوٹ کرنے والا ہے اس میں آپ اس کے علاوہ جو مہاکالی لیک ہے یہ بھی مطلب چمبہ میں ہی ہے اس کو آپ یہ مطلب کالی کے لیے کہا جاتا ہے تو اسی ایف پوائنٹ اس کا مہاکالی لیک کا مین ہے تو اگر آپ اس میں اس کو جہاں پہ دیکھیں تو یہ 3657 میٹرز پہ لوکیٹیڈ ہے تو یہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو کافی تھوڑا تھوڑی سی بڑی ہے مطلب خجیار لیک سے تو اس کو گوڑا سکالی کے لیے مین لی فیمس ہے اس کے علاوہ دل لیک آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ چندر کپ دل لیک تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا مین پوائنٹ ہے کہ یہ چمبہ میں ہے سنو کبر مطلب یہ ٹائم موسٹ ٹائم جو لیک ہے وہ سنو سے کبر رہتی ہے اور سمر سیزن میں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آئیس فلو ہوتی ہے تو اگر اس لیک کو یہ لیک مطلب اگر دیکھا جائے تو ہائیسٹ ہیٹی چیوڈ ہے یہاں پہ دھولہ در رینج میں وہاں پہ سیچوئیٹڈ ہے تو اس کی اگر ہم ہائٹ کی بات کریں تو 3,4,5,0 میٹر سپیس لوگیٹڈ ہے یہ بھی لیک تو اگر دل لیک کی بات کرو یہ تیک کانگڑا میں ہے اس کو مطلب بھاگ سوناگ لیک بھی کہا جاتا ہے اور یہاں پہ دیکھو کہ جنو آشٹمی کے پندرہ دن کے بعد یہاں پہ مطلب رات آشٹمی منائی جاتی ہے تو ہیلڈ ہوتی ہے یہاں پہ تو یہ کہاں جا سکتا ہے جو رات آشٹمی ہے وہ کہاں پہ منائی جاتی ہے تو یہ کوشن بھی یہاں سے بن سکتا ہے یہاں پہ میں نے امپورٹن پوائنٹ دسکس کیا یہاں پہ پونگ لیک کے بارے میں دسکس کیا گیا یہ بیاس ریور سے بیلٹ ہوئی تھی نائنٹین سکسٹی میں جب جہاں نیرو جی کا راجتہ تب یہ ہوئی تھی تو یہ بھی بات کیا سکتا ہے اس کو مطلب سینکچوری ڈیکلیئر گیا تھا نائنٹین ایٹی تھری میں تو یہاں پہ اگر میں ان دیکھ تو ریڈ نیکٹ جو گریو ہے وہ دور سے دور سے یہاں پہ مطلب اگر دیکھا جائے تو پکشی رہنے آتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی کوششن پوچھا جا سکتا ہے کچھ بھی گمافرہ کے اس کی ریگرڈنگ پوچھا جا سکتا ہے یہ چیزیں بار بار یہاں پہ مطلب پوچھی جا چکی ہیں اگر آپ یہاں پہ آپ کریری لیک کے بارے میں دیکھیں تو یہ بھی دھر مشاہ اللہ میں ہے سوری تو گولڈ اور سلور آفرنگز یہاں پہ اس لیک کو کاریوالسر لیک ہے جو منڈی میں ریوالسر لیک کو فلوٹنگ آئی لینڈ بھی کھا جاتا ہے اس کو پدما کن بھی کھا جاتا ہے یہ لیکس اسو سیٹیڈ ناگا کلٹ سے اور ناگالچا اگر لیک کی بات کریں تو انڈر گون ٹین کلومیٹر فرم دا منڈی ٹو دا نیشنل ہائی وے اسی کی یہاں پہ یہ پوائنٹس بھی اس کے مین ہیں یہ میں نے تینوں لیکس یہاں پہ کنٹ بھائیوگ لیک کالاسر لیک اور در سکھ سچار لیک یہ مطلب اسی لیے یہاں پہ ڈسکس کی ہے یہ تینوں لیکس ٹوپ آف ریوالسر ٹون پہ منڈی پہ لوکیٹیڈ ہیں تو ان تینوں کے ایک ہی پوائنٹس یہاں پہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سی تین ندیاں جو ریوالسر ٹون کے مطلب ریوالسر ٹون کے ہیل ٹوپ پہ لوکیٹیڈ ہیں اگر اس لیے ان لیکس کی بات کئی جائے تو یہ 12 سے 15 میٹر دیپ پیٹ دا سینٹر تو اس کے لابہ اگر یہ ہیل ٹون پہ لوکیٹیڈ ہیں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو ریوالسر ٹون جو منڈی کا ہے تو انہی کے ہیلز پہ لوکیٹیڈ ہیں تو اسی میں کہا یہ یہ تینوں پوائنٹ تینوں میں نے اس لیے کہا گئے جو پنڈو لے گئے یہ 14 کلومیٹر ہے فروم دا منڈی انہیچ ون سے انہیچ ٹونٹی ون سے نیشنل آئی وی سے تو اور اس کے لابہ یہاں پہ پریشر لے گئے یہ 30 کلومیٹر تا 30 کلومیٹر فروم دا منڈی اگر اس میں دیکھا جائے ٹیمپل آف تا پگوڑا ہارسو لوکیٹیڈ ہے یہاں پہ پریشر فیر ہے پریشر لے گئے تو پریشر فیر کلو میں لکیٹیڈ ہے اگر آپ اس کی ہائٹ کی بات کریں کلو میں تو یہ 30 ون ہنڈر میٹر پہ لکیٹیڈ ہے اور اس کے لابہ آپ یہ بھی اس میں نوٹ کر سکتے ہیں کہ 20 کلومیٹر فروم دا بنجار سے ہے جو کی مین پلیس اگر میں سیروال سر ریک کا بتاؤں تو بچیز دا اینی پہ اینی جگہ پہ پائی جاتی ہے اور اس کے لابہ یہاں پہ منتیلال لیک ہے جو سورس آف دا پارواتی ریبر اندہ کلو اور شرک تنگو لیک ہے یہ بھی کلو میں پائی جاتی ہے بارہ بنگل لیک چندر تن لیک ہے مطلب چندر تن لیک ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو چندر نہان جو لیک ہے اس کا نام ہی چندسل پیک سے پڑا تھا روڑو میں جو تصیل ہے اور پاور ریبر سے یہ اوریجنیٹ ہوتی ہے اس کے لابہ آپ تانو جبل یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو لیک ہے وہ شملا کے نیرہ ہے دھالکانڈا میں تو یہاں پہ یہ اس کرا لیک ہے تو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں اس کا درٹی وارٹر لیک اندہ چھوٹا شلی ہی لوگ تو مطلب پانی صاف نہیں ہے کرا لیک تو یہ پوائنٹ نوٹ کریں کون سی ندی کا پانے اس کا لیک کا بانی گندہ تو اس میں یہ بھی کوشن اس کا سائج جو ایکوال ہے جو کنور میں لیک ہے جو سکیٹنگ کے لئے فیمس احمد جمی رہتی ہے برف اس میں سنو جمی رہتی ہے اس لیے اس لیے فیمس فور سکیٹنگ اور نیکو بلیز نیکو بلیز سے اس کا نام پڑا تھا جو کنور میں لوکیٹیڈ ہے رینگلو کے یہ بھی کنور میں لوکیٹیڈ ہے رینو کا لیک کی جیل کا نام پڑا تھا یہ فاؤنڈ کی گئی تھی جو پرشورام کی مدر تھے انہوں نے اس انہی کے نام سے اس کا نام پڑا تھا جو رینو کا جیل تھی اسی کے بارے میں یہاں پہ دسکس کی ہیں اس کے علاوہ آپ اور بھی لیکس یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سورج تل لیک نام سن لیک سے پڑا تھا سورس آف دا بھا ری بار لچ چ ان دا لاؤ سپیتی سورج تل چندر تل انہ سو لیک بھی لاؤ سپیتی میں ہی اس کو لیک آف دا مون کہا جاتا ہے اس کو لیک آف دا سن کہا جاتا ہے اور یہی یہاں پہ بار بار یہاں پہ ڈسکس کیا گیا ہے تو یہ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹ سے جو لیکس کے میں اس میں ڈسکس کی ہیں باقی ایڈ دا فرنڈ تھوڑا گلہ خراب تھا میرے اس لئے آواز سوڑی بوائس بھی لیس ساری ہوگی تو آپ یہاں پہ بھی چینج جو باٹ باٹ سی باٹر ان باٹ اور یہاں پہ لنک دیا گیا میرے یوٹیوب ٹیم لگا میں رگلرلی یہاں پہ ویڈیوز اپلیوڈ کرتا رہوں گا ایک ون ڈے مطلب میں نے ٹائم ٹائم ٹیبل جیسے بنایا ہو ہے باقی میں ٹرائی کر ہوں گا کہ جیدہ سے جیدہ پہلے اس لئے بس کبرا ہو جائے تو فرنڈ آج کے لئے اتنا ہی تو لائک کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اور آپ جہاں سے میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور بیل آئیکن پریس کر سکتے ہیں تو آج کے لئے فرنڈ اتنا ہی